نمازکار دوستو سواگت ہے فیر سے آپ کا ہمارا یوٹیوب چینل بالا جی ٹیکنیکل ایوی میں آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں کہ جیل بیٹری کا ایوریز ڈاؤن کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اگر اس کی بیلینسنگ کرنی ہے تو اس کی بیلینسنگ کیسے کی جاتی ہے وہ ساری بیٹل ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جیل بیٹری میں جو کبھی آپ کی بیٹری صحیح ہے پھر بھی آپ کا ایوریز اگر کم آرہا ہے تو وہ کیوں آرہا ہے اس کی ساری سمیشہ کا سمادان ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں اور سب سے زیادہ دکت یہ ہوتی ہے کہ بیٹری کوئی بھی ایک دوسرے چینج کر دیں گے سب کچھ کر لیں گے پر بیلینسنگ کبھی کوئی نہیں کرتا ہے اس کی روٹیشن اور بیلینسنگ دو چیز اس کی بھی کرنے جنروری ہوتی ہے جس سے آپ کی بیٹری کی لائٹ بھی ملے اور ایوریز بھی اچھا ملے اور بیٹری آپ کی پروپر چلے تو ہوتا کیا ہے کہ جیسے ایک بیٹری خراب ہوئی تو نئی ڈال دی پھر وہ خراب والی جو تھی دوسری کم چارج ہے نئی والی فول چارج ہو گئی پھر ان کا بیلینس بھی کر جاتا ہے تو اس کو بیلینس کیسے بنائے جاتا ہے اور بیلینس کیسے بھی کر جاتا ہے تو ہم آپ کو پیکٹیکل کر کے بتائیں گے یہ ہم نے چارجر کو ابھی دیکھ سکتے ہو بیلز اکل جیرو وولٹ ہے اس بیٹری کے اپن وولٹیج لے رہے ہیں تو یہ فرسٹ نمبر والی دیری ہے 12.3 وولٹ ہے سیکنڈ جو ہماری ہے وہ دی رہی ہے 12.8 وولٹ اور تیسرے نمبر کی جو بیٹری ہے وہ ہماری دی رہی ہے 11.6 وولٹ 12.7 اور چوتی جو بیٹری ہے ہمارا وہ وولٹ دی رہی ہے 11.4 وولٹ مطلب یہ اس کے اور اس کے اس کے تین اور چاروں بیٹری کے وولٹیج میں ڈیفرینس ہے ایک دو کسی میں تو پوائنٹ کا ڈیفرینس ہے تو کسی میں پورے ایک وولٹ کا ڈیفرینس ہے اب یہ گاڑی میں جو اب اپن ڈالیں گے تو یہ بیٹری جو ہے ہماری بلکل بھی ایوریج نہیں دے گی ریزن کیونکہ جب ہماری ڈیچارج یہ بیٹری 11 وولٹ ہے تو یہ جلدی ڈیچارج ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے دوسری بیٹری پوری ڈیچارج نہیں ہو پائے گی جب چارج کریں گے یہ فل چارج ہو جائے گی یہ پوری چارج نہیں ہو پائے گی تو اس کو چھوٹے موٹے طور پر بیلنسنگ کرنا بھی جوری ہوتا ہے جب بھی آپ بیٹری روٹیٹ کرو تب آپ ایک ایک بیٹری کے وولٹیج لے لو اگر کوئی وولٹیج ڈیفرینس آ رہا ہے تو اس کو بیلنسنگ کیسے کرنا ہے وہ آپ دیکھ لیو اس طرح سے اس کو بیلنسنگ کر کے پھر لگانا ہے یا پھر آپ ایک بیٹری خراب ہو گئی دو بیٹری نہیں ڈال رہے ہو یا ایک بیٹری نہیں ڈال رہے ہو تو اس چیز کا پورا دھیان رہنا ایک بیلنسنگ کر کے ہی ڈالنی ہے تاکہ اس سے آپ کا ایوریج پہ کوئی بھی انفیکٹ نہ پڑے یہ آپ کو اسی طرح سے جیسے پوزیٹیو 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 نیگیٹیو 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 اور نیگیٹیو ان کو آپس میں کنیکٹ کر دینا ہے یہ ہمارا ایک پورا کمپلیٹ ہو گیا ہے آپ چاہو تو ترمیلر لگا کی کر سکتے ہو جیسے بھی آپ کو لگیا آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہو ترمیلر سے کرو چاہے وائر سے کرو کیسے بھی کرو بٹ ان کو کنیکٹ کرنا ہے یہ ہمارے کنیکشن ہو گئے ایک طرح سے بیلنسنگ کے اب اس طرح سے کنیکشن کر کے آپ کو زیادہ نہیں تو بارہ گنٹے دس گنٹے چھوڑ دینا ہے تو جو زیادہ وارٹ ہوگی اور جو کم وارٹ ہوگی وہ آپ اس میں بیلنسنگ ہو جائے گی اس کے ادھر وارٹ ایک دوسرے کو ٹرانسپر کر کے برابر بیلنس ہو جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی گاڑی جو ہے بہت ہی اچھا ایوریس دے گی اور اس طرح سے بیلنسنگ کرنا جنوری ہوتا ہے جب بھی آپ بیٹری چینج کرو یا ایک بیٹری خراب ہوئی ہے پورا سیٹ نیا ڈال رہے ہو تو بھی آپ بیلنس کر کے ڈالو ایک بیٹری ڈال رہے ہو تو بھی آپ بیلنس کر کے دیکھو یہ آپ کو بیلنس کرنا جوری ہے اس بیلنس کی وجہ سے آپ کو دو فائدے ہونے والے ایک تو آپ کی گاڑی ایوریس اچھا دے گی دوسرا بیلنسنگ ہونے کی وجہ سے بیٹری بھی جیدہ جلدی خراب نہیں ہوگی کیونکہ یہ ساری ایک جیسے وارٹ سیم وارٹ سیم ایمپیر رہیں گے تو یہ بیٹری آپ کی لونگ سرویس بھی دے گی اور خراب ہونے کے چانسز بہت کم رہتے ہیں تو اسی طرح سے آپ کو جیل بیٹری کی بیلنسنگ کرنی ہے یہ بھی اپنے سرویس کا ایک most important part ہوتا ہے جیل بیٹری میں تو اس کے لئے آپ کو اس کو برابر دیان دینا ہے اور اس کو برابر بیلنس کرنا ہے اگر ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگتا ہو یا آپ کو لگے کہ ہم نے کچھ اچھی جان کرے بھی ہے تو ہمارے ویڈیو کو ضرور like and subscribe کریں اور ہمارا support کریں دوستو